بجلی کی مکمیں اٹھارہ پیسے فی ایورٹ اضافہ کر دیا بجلی کا عوصت جاریف تیرہ روپے پینتیس پیسے سے بڑھ کر تیرہ روپے تریپن پیسے فی ایورٹ ہو گیا بجلی کی تین تقسیم کار کمپنیز نے جاریف میں اضافہ کی تجویز بھی دے دی گجہ مالا ملتان اور سکھر کے سارپین سے نو سو سولہ ارب روپے غصور ہوں گے سردی بڑھتے ہی گیس کم ہو گئی کراچے سمیت ملک بھر میں گیس بہران سنگین سندوں کو گیس مل رہی ہے نا سینجی سٹیشنز کو گھر میں گیزر ہیٹر تو دوسر چولہ جلانا بھی انتہان بن گیا شہری مہنگی LPG لینے پر مجبور وزیرالہ سند نے صوبے کے عوام کے حق کے لیے آواز بلند کر دی مراد علی شاہ کا سند میں گیس کی لونٹ شیڈنگ پر وزیر آزم کو خط کہا آئین کے تحت سند کی گیس پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے سند میں گیس کی لونٹ شیڈنگ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے فاروق ستار کا ایم کیو ایم کو حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا مشورہ کہتے ہیں خالد مبود صدی کی حکومت چھوڑی اور واہر آئیں جالی مردم شماری سے کراچی کے ہر شہری کو نقصان ہوگا بی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا فوج مخالف بیانی کا موثر جواب دیا جائے وزیر آزم عمران خان نے ترجمانوں کو ہدایت کر دی مفتق قفات اللہ کے فوج مخالف بیانات پر کارروائی کا فیصلہ نیف کا سوال لامہ کے دارکشی مہم ہے مجھے طلب کیا گیا تو پوری جماعت پیش ہوگی کیونکہ یہ پوری جماعت پر حملہ ہے مولانا فضل الرحمن نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ہم دباؤ دیتے نہیں دباؤ دیتے ہیں اس وقت حکومت کی چولیں ہل چکی ہیں مولانا نے پی ڈی ایم جماعتوں سے اس طیفے بھی طلب کر دی مولانا اور مریم نواز سے مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت کا اعلان شبلی فراز کہتے ہیں یہ دونوں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں فیصل ووجہ بولے مولانا فضل الرحمن کو پہلے پڑھے اور اب بچے اماموں بنا رہے ہیں فواہ چوہی نے دعویٰ کیا کہ شہباز شریف اور آسف زرداری اس طیفوں کے حق میں نہیں اسطیفوں میں انٹرس تین لوگوں کا ہے فضل الرحمن، نواز شریف اور مریم نواز چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ اسطیفے دینے پر تیار نہیں ہے چاہے وہ شہباز شریف ہو چاہے وہ آسف زرداری ہو دارالحکومت میں حکومتی پارٹی کو شکست نون لیگ نے میر اسلام آباد کا انتخاب جیت لیا پیر آدر شاہ تین تالیس ووک لے کر میر منتخب پہریکن صاحب کے ملک ساجد کو شکست نشست نون لیگ کے شیخ انصر کے اسطیفے پر خالی ہوئی تھی مریم نواز بھی بلاول اور آسفہ کے ہمراہ بینظیب بھٹو شہید کی قبر پر حاضری مریم نواز نے پول چڑھائے اور فاتحہ فانے کی بھی بس باعتی کی شہدہ گیلری کا بھی دورہ کیا مریم نواز موڈیرو سے بلاول کے ہمراہ گڑھی خدا بکشا ہے لاہور کے مزید تین تیس اراکوں میں سمارٹ لاک ٹاؤن لگانے کا فیصلہ کراچی سردی کی لپیٹ میں آ گیا جمعے تک سردی کا سات سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کی پیش گئی لاہور میں پارہ دو درجے تک گر گیا اسلام آباد میں کڑا کے کٹھن کوئٹا میں دات بجنے لگے نئے سال پر اسلام آباد کے شہری دھوک کا مزالیں محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بارش کا فلحال کوئی امکان نہیں لاہور گجنوالا سیالکوٹ میں تین اور چار جنوری کو ہلکی بارش کے توقع شمالی علاقہ جات میں چھ اور ساتھ جنوری کو بارش کی پیش گئی کرتی چین میں برفباری کے بعد ہر شہ نے سفید چادر اوڑ لی ونٹر ونڈر لینڈ کے دل فریب نظاروں نے سیاہوں پر سہر تاری کر دیا موسیقی